اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے اچھا کل کے ویڈیو میں پٹھارا نے جو بات کی تھی وہ بات تو میں کرنا ہی بھول گئی جس طرح سے یہ بتا رہی تھی کہ میں قرآن شریف کروانے والی ہوں ہم نے جو بھی کام سوچے وہ سب کینسل ہو جارہے ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں ہم نے پلاننگ کی باہر گھومنے جانے کی وہ بھی کینسل ہو گئی پھر اور بھی سارے کام ہیں گھر بنوانے والے یہی سب کام اس کے کینسل ہو رہے ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ وجہ سے اس نے بولی کہ میں قرآن کھانی کروانگی اور پھر اس ویڈیو میں اس نے قرآن کھانی کر کے دکھاوہ کرنے کی بہت اچھی کوشش کی مطلب کہ یہ بندی کتیس سیلفش ہے اس نے جب یہاں پہ یہ جو گھر میں یہ رہ رہی ہے اس کے اندر جب اس نے سیفٹنگ کی تب ہی بھی اس نے قرآن کھانی نہیں کروائی گی کوئی بھی گھر میں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پٹارہ نے اینٹری کے لیے قرآن کھانی کروائی ہوئیں گی یا تو کوئی بھی اچھی چیچ کے لیے جیسے گاڑی لی جیسے بچہ اچھا ہو کے آ گیا کوئی بھی چیچ کے لیے یہ عورت نے قرآن کھانی نہیں کروائی لیکن جب اس کے کام اٹکے تو اس نے قرآن کھانی کروائی کیوں کیونکہ اس کے کام جو اٹکے ہوئے ہیں وہ پورے ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھ لو کہ کتنی سیلفش عورت ہے اپنا کام نکالنے کے لیے یہ قرآن کھانی کروائی ہے اللہ کی رجا کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ عورت کبھی دو رکا شکرانہ تک کہ نہیں پڑتی ہے اب بھی اس کے سارے کام ہیں نا کینسل ہوتے جا رہے ہیں اس کے سارے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو یہ وہ دن بھی دکھائی کہ ہاں میں نماز پڑھ ہی ہوں میں نماز پڑھ کے جا رہی ہوں گھر کا نقشہ دیکھنے کے لیے جو بھی بنانا ہے وہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے مطلب کہ اس کا کام اٹکیں گا نا تو اس کو اللہ یاد آتا ہے تو اس کو قرآن کھانی یاد آتی ہے ورنہ یہ عورت ہے نا کبھی گلتی سے بھی یاد نہیں کرتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کیا کر رہی ہوں تو یہ سوچ ہے نا پٹارہ تیری بہت زیادہ گری ہوئی گھٹیا اور گندی سوچ تھی جو تُنہیں دکھائی کہ ہاں تو اس سوچ کی مالک ہے تو اتنی گری ہوئی عورت ہے تو یہ گھٹیا عورت ہے بلکہ وائٹی پہ سبھی بول رہے تھے سبھی نے بولا تھا کہ عورت نے اتا بڑا پلوٹ لی قرآن کھانی نہیں کروائی وہاں جا کے اس نے اوپننگ کر کے آگئی وہ پلوٹ کی مطلب پلوٹ دکھا کے آئی کہ وہاں پہ پتہ نہیں لوگوں نے سیلیبریٹ کیے مٹھائی وغیرہ کھائے تب ہی بھی اس نے اتا بڑا پلوٹ لینے کے بعد بھی قرآن کھانی نہیں کی گھر میں جب یہ سیفٹ ہوئی تھی تب بھی یہ بات نکلی تھی کہ یہ ڈیریک جا کے سیفٹ ہو گئی اس نے قرآن کھانی نہیں کروائی ملاد نہیں کروائی کچھ نہیں کروائی ڈیریک جا کے وہ گھر میں رہنے لگ گئی اور یہ ہر ریلیزن میں ہوتا ہے لوگ پوجہ کرواتے ہیں لوگ قرآن کھانی کرواتے ہیں اور بھی جن کا جو بھی ریلیزن ہے وہ لوگ کرواتے ہیں اس کے بعد میں اس خوشیوں کو لوگ اپناتے ہیں لیکن یہ عورت ہے نا کبھی بھی نہیں کرتی ہے اس کو لگتا ہے نا کہ بس سب کچھ مجھے مل گئے ہے تو میں کیوں اللہ کا شکریہ ادا کروں میں کیوں اللہ کو یاد کروں اتنی کوئی یہ گندی عورت ہے اور ابھی دیکھو بتا رہی ہے موں سے بول رہی ہے کہ میرے کام رکھ رہے ہیں اس لیے میں قرآن کھانی کروا رہی ہوں مطلب کہ کتنی سیلفش عورت ہے وہ اپنے موں سے بتا رہی ہے اچھا کوثر کے لیے نا گونچو نے سلائی مسین منگایا اس کو تکلیف تو بہت ہوئی اس چیز کی لیکن اس نے زیادہ جاہر نہیں کی اور اس کا خود کا بھی فائدہ ہے نا اس کے بچوں کے فٹے فٹے کپڑے بھی سیل دیں گی اس کے بھی کپڑے سیل دیں گی اس کے لیے زیادہ اس نے اس چیز کا جاہر نہیں کی بیچاری پناہ نہیں کی اور بول رہی ہے کہ ہاں کوثر کو تو یہ آتا ہے نا مجھے تو بہت کام آتا ہے کوثر کو پرفیکٹ آتا ہے ہاں تو پٹارا جو گھرے لوں عورتیں رہتی ہیں نا ان کو یہ سب کام آتے ہیں تیرے سی عورت یا تو جیم کا سامان لے سکتی ہے جینس لے سکتی ہے ٹی شٹ لے سکتی ہے یہ ساری چیزیں لے سکتی ہے گھرے لوں چیزیں اور تیرا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے باقی کیمرہ تب تلک کے موہ پہ نہیں کرتی ہے جب تلک کے اس کی موہ کی سجن نہ اتر جائے سب کی ویڈیو بنائیں گی لیکن خود کی نہیں بناتی ہے جب پورا آدھا دن نکل جائیں گا آدھا ٹائم اور سجن اتر جائیں گی پھر یہ تھوڑے پہ لے کے جاتی ہے کیمرہ اب تو تیری چیز کے اوپر میں بہت دیان دے رہی ہوں باقی یہ جو اتنا لیکچر دیئے گئے اس کے چولے کو لے کے مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیا عورت ہے نا یہ اس کو تو چوبیس گھنٹہ چاہیے کہ میں باہر سے کھاؤں باہر سے آتا رہے ہاں نوکروں کو کلانا تھوڑا بھاری پڑھڑا ہوگا اس کو اس کے لئے اس کو خوشی ہوئے گی کہ گیس گھر میں لگ گیا ہے گیس کا میٹر لگ گیا ہے باقی یہ کیا بول رہی ہے گیس کا میٹر لگا تو میرے آنکھوں سے آسو آ گیا مجھے اتنی ہسی آئی ہے کہ بھائی تیرے کو وہ سب چیزوں سے لینا دینا کیا ہے ہاں گیس کے میٹر سے کیچن سے گیس سے برطنوں سے پکانے کھانے سے تیرا کیا لینا دینا ہے تو ایک عیاش عورت ہے تیرا جو لینا دینا ہے تیرا جو انٹریس ہے وہ کائے میں ہے وہ سب ہی کو پتہ ہے اور دکھتا بھی کہ تُو کبھی آٹھ دن میں دس دن میں ایک آدھ دو بار دکھاتی ہے کہ تُو کیچن میں ہے باقی تو کام آنیتہ کا رہتا ہے حلیما کا رہتا ہے اتنے ٹائم تلک کے تیری امہ کیچن سمال رہی تھی تو تیری آنکھوں سے گیس کا یہ لے کے آنسو آ گئے یہ دیکھ کے جرہا ہسی آئی میں کو کیونکہ تُو ہے نا صرف اور صرف ڈرامے کرتی ہے جھوٹی آ رہت ہے گیس کا میٹر لگنے کے بعد میں کاؤسر کا چولہ لے جایا جا رہا تھا کہ کاؤسر کا چولہ لے جایا جا رہا ہے سمجھ نہیں آیا کہ کاؤسر کے پاس میں دو دو چولے تھے دو دو وہ کیا بلتے ہیں ٹنکی تھی گیس کی اس کے گھر پہ پڑا تھا پھر کاؤسر کے گھر پہ تھی وہ ہے نا پھر یہاں پہ اس نے دکھاوے کے لیے نیو چولہ دیا اس کو دلا کے لیکن جب پٹارا کو جرورت پڑی تو نیو چولہ اٹھا کے پٹارا کو دے دیا پھر سے پرانا والا کاؤسر واپر رہی تھی اب پٹارا کا کام ختم ہو گیا تب جا کے کاؤسر کو اس کا چولہ واپس ملا تو یہاں پہ دیکھ لو کہ پٹارا ہے نا دیکھ کے چھیننا بھی جانتی ہے جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ ایک نیو چولہ لے لیتی کبھی بھی امرجنسی کے لیے کام آتا نا لیکن نئی بھائی اس نے کوسر سے ریٹن چھین لیتی سوچو کتنی گندی عورت ہے اور پاگل پٹارا نے اممہ کے آنے پہ اتنا خوش نہیں ہوئی تھی اتنا سیلیبریٹ نہیں کی تھی ہار پینا کے ان کی پورا رستہ پھولوں سے سجائی نہیں ہوئیں گی اتنا سارا کچھ اممہ کے آنے پہ نہیں کی کوسر کے بچے کے آنے پہ نہیں کی بیٹا اچھا ہو کے گھر پہ آیا تب نہیں کی اور گیت کے وہ جو پائپ اگرہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کو یہ ہار پہنا رہی ہے اور بھیر کھڑے رہ کے تالیاں بجا رہے ہیں سوچو کہ اچھا ہوا کہ محولے میں نہیں رہتی ہے ورنہ سب جمع ہو کے ان کو پتھروں سے مارتے کہ کتے پاگل لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں تے اٹھ کے آئے ارے پیٹارہ تھوڑی تھی شرم کر لے کچھ بھی کونٹینٹ بناتی ہے کچھ بھی کرتی ہے چھولے کے اوپر فلاور وغیرہ سجا رہی ہے ارے بس کر دے پیٹارہ تیرے پاس کونٹینٹ کی اتنی کمی پڑ گئی ہے کہ تُو یہ ایتی نچڑ حرکتیں کر رہی ہے قسم سے ہسی آ رہی تھی دیکھ کے پیٹارہ اٹھائے فریض میں سے مطلب کہ سمجھ نہیں آئی کہ اب بھی اس کے بھائی نے فریض بھار کے آم لا کے دیا تھا وہ آم کہاں چلے گئے اب بھی تو لے کر آئے تھا نا دو چھار دن پہلے اتنا سارا آم ان لوگ سیطانوں نے کھا گئے اگر یہ کسی کو دیتی تو دکھاوا تو جرور کرتی ایسا تو ہے نہیں کہ اس نے کسی کو دی اور دکھائی نہیں مطلب کہ اتنا سارا اتنے بکواس کی تھی کہ ہم سبجی بھی بات دیں آم بھی بات دیں اور پھر نہ کچھ بات دیں دکھائی نہیں تو ان لوگوں نے کسی کو دی تو پھر اتنے سارے آم کھا گئی پیٹارہ اس میں سے دو چار آم بھی نہیں بچے سوچو اور پھر کیا بلتی ہے کہ ہم لوگ کھاتے نہیں ہم لوگوں سے کھایا نہیں جاتا بھک کڑ کہیں کی کاری صاحب لوگ جب گھر میں انٹری لے رہے تھے تب بھی یہ بھار نکل گئی لوگوں کو سلام کر رہی بتاؤ بھئی تو مطلب یہ عورت کے اندر دھرہ سی بھی سینس نہیں ہے کہ اگر کاری رہے تو گئر مردوں سے بے چرم اور اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھنے کے لیے ملا کہ جو اس کی سشتر تھی تاہیرہ وہ اس نے اس کو ماف کر دیئے یہ کھانا پیک کر دکھا رہی تھی کہ یہ کھانا میں اپنی سشتر کو بھیجوا رہی ہوں علاقے نہ بخرائد میں میری سشتر کیا سے آیا ہے اب ایسا تو ہے نہیں کہ اس نے منع کی یہ چھپا رہی اگر اس لئے چھپانا ہوتا تو یہ اس ویڈیو میں بھی نہ دکھاتی لیکن ایسا ہو ہی نہیں رہا تھا تو کہاں سے دکھاتی دن سے تو یہ چشمیش کی عورت کا نام لیے جاری اور اب پھر سے آگئی اپنی سشتر کے اوپر جائرتی باتیں گھر بنوانا ہے اس سے نوکر کی طرح کام کروانا ہے تلوے تو چاٹیں گی نا اچھی باتیں ماہب کر دیئے ایک بار اور وہ دھوکہ کھائیں گی نا اس سے تب جا کے اس کی بھی آنکھیں کھلیں گی اچھا پیٹارہ بتا رہی ہے کہ ہم لوگ محلے میں کھانا باتنے کے لئے جا رہے اور جو لوگوں کو یہ دینے جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ میں واب کرتے اس کے لئے میں کیم بند کر دے رہی ہوں کیونکہ وہ شرم آتے تو پیٹارہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھ تیرے ساتھ میں کسی کو واب کرتے تیرا بیٹا بیٹی تیرا سسور ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے پورا پارک کھالی رہتا ہے اور تو وہاں پہ چڑھائل کی طرح بھٹکتی رہتی آج تنہ یہ یا لگی سوشا چھوڑ دی کہ تیرے ساتھ میں مہلے والے واب کرتے اور آپ لوگ اگر وہ سین دیکھو گے تو پوری پلیٹ کھلی تھی دونوں ہاتھ میں کھانا لے لیا اور رمضان نے ایک ہاتھ میں اس نے لے لی اور پھر باز میں کھوسر کے ہاتھ میں ترانسپر کر دی اور اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ کچھ بھی ڈھکا ہوا نہیں تھا کھلا کھانا لے لوگ مہلے میں باتنے کے لئے گھوم رہتے ان کو شرم نہیں آئی کھلا کھانا لے کون جاتا ہے بھئی ایک ڈببہ اتنے بھر دی تھی جو باتنے کے لیے مین جو آوے کے لئے لے کے نکل لیے اور مجھے تو وہ کھانا بھی ناجر آیا جو اس نے اپنی سشتر کے لئے پیک کی تھی تو سشتر کے لئے پیک کر رہی ہوں بول کے پھر وہ کھانا لے کے مریم کو دے دیتی ہوں باجو میں مریم رہتی ہے جس گھر میں گھ جاتی دے دیکھ کے اوپر لیکن یہ عورت نے نہا ہی تک نہیں تھی نہ آنا تو دور کی بات ہے یہ عورت نے کپڑا تک نہیں چینج کی تھی اس سے پتہ نیاز کے لیے چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنا کے بات نے بھیج رہی اس کو بھی اچھے سے ویڈیو میں کور کر کے اور اس طرح سے جتا رہی ہے کہ جب تک پورے بات نہیں دو گے واپس مت آنا یہ ہی تو میں بولتی تھی نا پٹارا کہ گونچو نا تیرے اشاروں پر ناستا ہے تو اس کو دھمکیاں دیتی ہے دبا کے رکھتی دم چھلا ہے وہ تیرا لیکن لوگ مانتے نہیں تھے اور اب تو خود ویڈیو میں دکھا رہی ہے کہ کس طرح سے تیرا رشتہ ہے اور کیسے دھرا رکھتی گونچو کو اللہ کا شکر ہے کہ جو بات ہم نے کی تھی سار بات تیرے ہی ویڈیو سے لوگوں کو نجر آرہی ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہی پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور